بلکل یہاں پر سیما کو بولی وچ کی ہیروائن بننے کا آفر مل گیا ہے اور فلم کے پروڈیوزر ایڈوانس چیک لے کر بھی تیار بیٹھے بہت چکے سر ہم تھک گئے سر میں بہت تھک گئے سیما کو استعمال کیا جائے گا اور سیما ایسی کپڑے پہنے کی برکہ ہوگا ظلم ظالم ایک شریف عورت دکھے گی اس پر ظلم کر رہا ہے غلام ہے در ایسی ننگے کپڑے پہنے کر سیما وہاں ٹھمکا لگائے گی گانے میں سچن کے ساتھ اور سچن بھی ایسے ایسے اپنی گاں ڈھیڑائے گا اس کو بھی شرم نہیں آئے گی ایک ہمارے گاؤں میں ایک کتا ہے اس کا مو اور سچن کا مو بلکل سہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کتے کو دیکھتا ہوں میں سوچتا ہوں یہ سچن گھوم رہا ہے وچارے کو ایسے روٹی بھی دیتا ہوں میں یا سچن کھا لے بھائی ادھر ہندوستان میں تو نہیں ہے روٹی نا تیرے کو نہیں مل رہی تو ادھر کھا لے میرے پاس تو کچھ دانے دے دیتا ہوں روٹی کے سچن بھی جارہ کھا لیتا ہے میں ہوں شاید حسین خوصو سیما بنائے گی فلم اور سچن ہوگا اس کا ہیرو لکھ دی لانت اب سیما لگائے گی ٹھمکا فلموں میں اور بولی ورڈ والے سیما کو بنائیں گے ہیروین یہ چار بنچوں کی ماں ہیروین بنے گی اس فلم کی کہانی کیا ہوگی دوستو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے ایک کہانی بنائے جائے گی ویسے تو ہندوستان والے جو بولی ورڈ والے ہیں وہ ریال ہیں تو پاکستان سے نہ جنگ جیت سکیں آج تک نہ کوئی ایسی کوئی تیر مارا ہے ایسا لیکن وہ فلمیں بنا بنا کر پاکستان کو فتح کر لیتے ہیں ایسے ایسی فلمیں بناتے ہیں جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ایک ہیرو آتا ہے یا ہزار لوگوں کو مرتا ہے شرم نہیں آتی بولی ورڈ والوں کو اور ہندوستانی کو کہ یہ اب فلموں کے ذریعے کوئی جنگ جیت سکتا ہے اب سیما پر بھی ایک ایک ایسی کہانی بنائے جا رہی ہے جو فلم میں یعنی بولی ورڈ کی فلم میں وہ آپ کو دکھائی جائے گی وہ کہانی کیا ہوگی ساری ڈیٹیل سے میں بتاتا ہوں سیما ٹھمکے لگائے گی اور سچن ناچے کا دھندک 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 ایسے اور آگے کیسی کہانی ہے کہاں سے شروع کیے جائے گی ساری کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستانیوں کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کو ابھی سے شیر کر دیں اور ہندوستان تک پہنچائیں اور ہندوستانیوں کو میں بول رہا ہوں یہ میری ویڈیو پوری دیکھنا پھر کوئی گالی مالی بکنا آپ لوگ بدتمیزو اور گالی بکتے ہو سب بھائیوں کو میرا عرض ہے کہانی کچھ ایسی بنائی جائے گی کہ سیما ایک مظلوم سیما کو دکھایا جائے گا ایک مظلوم عورت ہے وہ تنگ ہو کر پاکستان سے ہندوستان ٹریول کرنا چاہے گی یعنی اس کا سچن سے رابطہ ہو جاتا ہے ایسی کہانی بنائی جائے گی اور ایک غلام حیدر کو ایک ظالم انسان دکھایا جائے گا مووی میں اور غلام حیدر جو ہے نا اس پر ظلم کرتا ہے وہ تنگ آ کر اور سچن آئے گا کراچی میں ایسے ہی بنے گی فلم ویسے تو ریال میں تو سچن آ نہیں سکتا لیکن فلم میں بالکل انٹی مارے گا وہ کراچی میں آئے گا اور سیما کو یہاں سے انڈیا لے جائے گا اور کچھ چار پانچ گنڈوں کو بھی مارے گا دش دش کرے گا لیکن وہاں چاہے گا تو سیما وہاں پھر میڈیا کے سامنے آ جائے گی اور وہاں کے گنڈے جو ہوں گے وہ جو سیما پر حملہ کر دیں گے وہ پاکستانی گنڈے دکھائے جائیں گے سیما پر اور سچن پر حملہ کریں گے اور سیما اس کو جو ہے سچن کے ساتھ ٹیگر تھری کی طرح لڑے گی جیسے کیٹرینہ لڑتی ہے ایسے دکھایا جائے گا لیکن شرم کی بات ہے ہوگا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو پہلی بات تو یہ جو سیما کو کپڑے کیسے پینائے جائیں گے یہاں تو مظلوم ہوگی برکہ ہوگا وغیرہ ظلم دکھایا جائے گا کیونکہ اسلام کو بدرام کرنے کے لئے ہندوستانی کی کرتے ہیں خاص کر کے یہ بولی وڈ والے سیما کو استعمال کیا جائے گا اور سیما ایسی کپڑے پینے گی برکہ ہوگا ظلم ظالم ایک شریف عورت دکھے گی اس پر ظلم کر رہا ہے غلام ہے در لیکن وہاں پر جائے گی تو کپڑے اتار دے گی کیا وہ کیٹرینہ کی طرح ننگی بھومے گی یا سنی لیونی کی کپڑے پینے گی ایسا ہی جیسے شاروخان پتھان فلم میں دیکھا تھا آپ نے ایسے کپڑے یہ وہ ہرن پہنتی ہے نا جو اس پر گڑ بڑ ہوئی تھی یہ بھی ایسے ننگے کپڑے پین کر سیما اوہ ٹھمکا لگائے گی گانے میں سچن کے ساتھ اور سچن بھی ایسے ایسے اپنی گاں ڈھیڑائے گا اس کو بھی شرم نہیں آئے گی تو میں یہ کیا کر رہا ہوں یہ کتے کے موہ والا سچن ایسے اس کا موہ ایسا ہے سچن کا میں دیکھ کر ہستا ہوں ایک ہمارے گاؤں میں ایک کتا ہے اس کا موہ اور سچن کا موہ بالکل سہے میں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کوئی کو دیکھتا ہوں میں سوچتا ہوں یہ سچن گھوم رہا ہے ایچارے کو ایسے روٹی بھی دیتا ہوں میں یہ سچن کھا لے بھائی ادھر اندوستان میں تو نہیں ہے روٹی نا تیرے کو نہیں مل رہی تو ادھر کھا لے میرے پاس تو کچھ دانے دے دیتا ہوں روٹی کے سچن ایچارہ کھا لیتا ہے اور یہ فلم پھر بولی ورڈ میں بنا کر بولی ورڈ والے یہ فلم بنا کر پھر بھیج دیں گے ساری دنیا میں یہ دیکھو ہم نے یہ کیا وہ کیا بھائی اس کا ریال ہیرو پتہ کون ہے میں بتا ہوں ہنڈیا والوں کو ہمارا پتھان نسٹلا پتھان وہ بلتا ہے جھومیں جو پتھان میری جان وہ ہمارا پتھان جس نے ایسا کام کیا ہے اور آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ اس پر بھی فلم بنا ہو جیسے وہ انڈیا سے لڑکی بھگا کر پاکستان میں آ جائے اسی فلم تو آپ لوگ نہیں بنا ہوگے لیکن فتح تو اس کی ہوئی ہے ریال تو وہی ہے نا آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے سیما کو اور سیما کے جیسے یہ گریب دکھ رہی ہے ایسی ہے نہیں یہ ظالم یہ لانتی عورت بہت ہی بیغرت عورتیں اور میرا یہ چھوٹا سا ویڈیو تھا آپ لوگوں کو دکھانے کیلئے اور بتانے کیلئے ایسی ایک کہانی بنائی جائے گی سیما پر اور بولی وڈ والے یہ کر رہے ہیں انقریب ہونے والا ہے ہمیں دیجئے اجازت میں ہوں شاید حسین خوصو میرا یوٹیوب چینل ہے شاید خوصو بھی لوگ کے نام سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے فیس بک پیج کو فولو لائک اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا نہ بولیں یہ آپ لوگوں کا فرد ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ